ان کے ایگ لینگ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکے تو رات کو لیٹ پہنچنے کی وجہ سے میں آپ کو یہ نہیں دکھا سکتا کون سے بڑز ہم لے کے آئے ہیں چلتے ابھی آپ کو بڑز دکھاتے ہیں آہ نا آٹو جی کبوتر دکھا ہوگا سو فائنلی فائنلی انتظار کے گھڑیاں ختم ہوئی یہ رہا ہمارا اگزیبیشن کا جوڑا اور یہ رہا سیکنڈ اگزیبیشن کا جوڑا یہ یہاں کے لوکل نہیں ہے یہ باہر سے ایمپورٹ کرائے گئے ہیں اور ان کے پیروں پہ رنگ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا ہمارا پلم ہیڈ کا پیر ایک پیر یہاں پہ ہے اور سیکنڈ پیر یہاں پہ دو پیر پلم ہیڈ کے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیر رہا ہمارا کوکٹل ریڈیز البائنو کا اور چکور تو آپ سب نے ہمارے دیکھے ہوئے یہ رہے مسکتی چکور اور یہ رہے ہمارے وائٹ چکور تو فیلال ہم نے ان کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکال دیا ہے یہ رہی فی میلز اور میلز کو ہم نے فیلال بند رکھا ہوا ہے تو ان کو کھول دیا ہے باہر گھومنے پھرنے کے لیے تو یہ پیر میں نے کھٹا کھول دیا ہے ہم دونوں باہر گھومے پھریں اور خوش رہیں ان کے ایگ لینگ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ کھولا اس لئے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ پھر لڑتے دونوں میل آپس میں لڑتے اب یہ بھی لڑنے کی تیاری میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان دونوں کو ایک ساتھ کھولا نہیں چھوڑتا آپ دیکھیں گے اب یہ لڑنا شروع ہو جائیں گے اس وجہ سے میں ان کو کھولا نہیں چھوڑتا تو بھی ان میں سے ایک کو کرتے بند فیلحال اس کے اوپر میں نے پنجر رکھ کے اس کو بند کر دیا ہے اور وہ کھولے آزاد گھوم رہے ہیں کیش کو کلر کرنے کے بعد صاف صفائی کرنے کے بعد اور نئے برز لانے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیل رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ